ہیلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈکشن موٹر کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے یہ مرپاس ایک سٹار ڈیلٹا موٹر ہے جیسا کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹرمیونل بوکس کھولا ہوا ہے تو یہ مرپاس پندرہ کلو وارٹ کی موٹر ہے سٹار ڈیلٹا تو ابھی میں آپ کو اس کی جو نیم پلیٹ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو نیم پلیٹ دکھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ ملتا رہے تو چلے پہلے میں آپ کو جو اس کی نیم پلیٹ ہے جو موٹر کو پر بھنی ہوتی ہے تو وہ میں دکھا دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ جو کنیکشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں سکھائیں گے کہ اس کی کنیکشن کیسے کرتے ہیں فرنٹ جیسا کہ ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو اے بی بی کی سٹار لیٹا موٹر ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کلو وارڈ لکھے ہوئے ہیں یہ میرے پاس پندرہ کلو وارڈ کی موٹر ہے اور ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہمارے ڈیلٹا کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں اور یہ سٹار کے بھی ورڈ لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ ابھی ا мышل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا نظر نہیں آرہا لیکن ابھی آپ ا accounted for کریں گے تو آپ کو یہ easily نظر آ جائے گا کنیشن کیسے کرتے ہیں فرنڈ جیسا کبھی دے سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک ڈیجٹل میٹر ہے تو اس کو آپ نے جو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اوم پہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے تو اوم پہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ چھے لیڈیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کونسی لیڈ کس لیڈ کے ساتھ آپس میں کنیکٹ ہے تو کیونکہ سام ٹیم یہ تو موٹر روائنڈ ہو کے آئی ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کس کے کنیشن کیسے ہیں جو دوسری نئی موٹر ہوتی ہیں اس کے اوپر تو اس کے کنیشن جو ہوتے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں تو ہمیں اس موٹر کے ابھی کنیشن نہیں پتا تو اس کے موٹر کے کنیشن ابھی کیسے چیک کرنے ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوم پہ سیٹ کر لی ہے تو ابھی باری باری میں اس کو جو اس کی ریزیسٹنس ہوگی وہ چیک کروں گا تو پھر میں آپ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے چیک کرتے ہیں تو فرینڈ ابھی میں آپ کو یہ چیک کروا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ فرینڈ جیسے کہ ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک جو وائر ہے جو ہمارا میٹر ہے اس کی میں نے ایک لیڈ ہے اس ٹرمینل پہ لگا دی ہے اور ابھی باری باری میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ کونسی جو ہے کیبل اور ہمارے اس کوائل کے ساتھ آپس میں شو ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باری باری میں شک کر رہا ہوں یہ کبھی کسی کے کہ اس کی جو ریزیسٹنس ہے وہ ہم اومم نہیں بتا رہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس یہ ابھی دو جو ہمارے ایک کوائل ہے اس کے دو پائنٹ ہیں تو آپس میں یہ دیکھ سکتے ہے کہ وان پوائنٹ سیون اور ہم total اگر کونس سیکر س کے دون کے لیے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا پاس ایک ہے کوائل ہے ابھی دوسرا کوائل چیک کریں گے تو اس کو بھی باری باری ایسی لگا کے آپ نے چیک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے اس پہ لگایا اور یہ دوسرا ٹرمینل ہے تو ہمارے پاس اس کے اوپر بھی کوئی 1.7 1.8 اس کی رزیسنس ہوا رہی ہے ابھی جو تیسرا کوائل ہوگا اس کو بھی چیک کر لیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو جو اس کے کنیکشن ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یا میں نے یہ دو ٹرمینل پہ لگایا ہے تو اس کے اوپر بھی 1.6 1.7 جو اس کی وہ ہے وہ رزیسنس ہوا رہی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے جو یہ ٹرمینل ہیں دو کوائل ہیں یہ ایک ایک ہی وینڈنگ ہے اور یہ اس کو پر یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے تو ابھی اس کو جو آپ نے سٹار کیسے بنانا ہے اور ڈیلٹا کیسے بنانا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں فرینڈ جیسا کہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارے پاس جو اس میں وینڈنگ کے یہ چھے کوائل تھے جو چھے پوائنٹ ٹرمینل تھے تو تین میں نے اس کو ٹرمینل کو شوٹ کر دی ہے جو یہ بن گیا ہمارا سٹار اور یہ تین جو اس کے جو پوائنٹ ہیں جو ٹرمینل ہیں اس کے اوپر ہم ریڈ ییلو اور بلو سپلائی جو ہوگی ماری ثری فیز کی وہ لگا دیں گے تو آپ نے یہ کنیکشن کرنے کے بعد آپ نے جو اس کی رزیسٹنس ہے وہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ہر کوائل اس کے ساتھ جو سٹار پوائنٹ اپنایا آپ نے اس کے ساتھ آپ کی رزیسٹنس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جیسے کبھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سٹار پوائنٹ پہ ایک لیڈ رکھی ہے اور ہمارا جو ٹرمینل تھا اس کو پر لگایا اس دیکھ سکتے ہیں کہ 1.7 جو ہماری تو دیکھ سکتے ہیں کہ 1.87 جو ہماری اس کی رزیسٹنس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تو یہ ہمارا جو ہے سٹار کا کنیکشن بن گیا ہے تو ابھی آپ اس کے اوپر تھری فیس کی سپلائی دے سکتے ہیں تو ابھی یہ ٹرمیل پر لگا دیں گے تو فرنٹ جیسا کہ ابھی دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں وائریں تھی وہ تینوں ٹرمیل کے اوپر جو ہے وہ ٹائٹ کر دی ہیں تو آپ نے ادھر ریڈ یلو بلو سپلائی جو ہوگی ماری ہے تھری فیس کی وہ لگا دی نہیں ہے تو فار اگزمپل اگر آپ کی جو موٹر ہے وہ الٹا گھوم رہی ہے تو آپ نے ادھر سے ایک فیس کو جو ہے وہ چینج کر دینا دوسرے فیس کے ساتھ تو اگر ادھر سے اگر آپ نے نہیں چینج کرنا تو آپ پیچھے سے جو آپ کا پینل ہوگا جو بریکر ہوگا اس کے اوپر بھی آپ اس کو فیس کو چینج کر سکتے ہیں تو آپ کی موٹر جو ہے اس کی روٹیشن ہے وہ سیدھی ہو جائے گی تو فرنٹ اگر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ٹرمیل لگا دی ہیں تو آپ نے یہ چیک کر لینا کہ ان تینوں جو ہمارے ٹرمیل ہیں اس کے رزسٹنس جو ہے اس جو ہمارے سٹار پوائنٹ جو بنایا ہے اس کے اوپر اس کی رزسٹنس لازمی آنی چاہیے اگر آپ کی رزسٹنس نہیں آئے گی تو آپ کا سٹار پوائنٹ جو ہے سٹار کنیکشن ہے وہ نہیں بناوگا نہیں چلے گا تو فرنٹ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹار کنیکشن ہمارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو جو ڈریکڈ ڈیلٹا کنیکشن ہوتے ہیں وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ ڈریکڈ ڈیلٹا کنیکشن کیسے کرنے ہیں اور اس کو موٹر کو کیسے چلانا ہے فرنٹ جیسا کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے جو کنیکشن تھے وہ سٹار کے وہ کھول دی ہیں تو ابھی آپ کو ہم ڈریکڈ ڈیلٹا کنیکشن کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ابھی میں آپ کو یہ چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی جو پہلے آپ نے کنیکشن چیک کر لینے تو پھر اس کے بعد جو اس کو پر ترمینل جو تسرے ٹائٹ کرنے ہیں جو اس کو دریکٹ ڈیلٹا کیسے بنانا ہے وہ میں ابھی آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جیسا کبھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بھی اس کو چیک کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی میرے ترمینل جو ہے دونوں آپس میں یہ بول نہیں رہے اس کی کوئی اس کی کنٹینوٹی یا اہمز وغیرہ اس کو پر وہ نہیں آ رہی تو یہ آپ یہ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو دونوں اپوزٹ سائیڈ پر ہونا چاہیے کہ اس کے آپس میں اس کی جو کنٹینوٹی یا اہمز وغیرہ آپس میں نہیں ملنے چاہیے تو ابھی میں اس کے اوپر جو ایک وہ ہمارے پاس وہ ٹرمینل تھے وہ لنکس تھے وہ میں ان کو اوپس سے شارڈ کر دوں گا تو ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں بھی اس کو یہ شارڈ کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر وہ جو میں نٹ ہوں گے وہ ٹائٹ کر دوں گا تو پھر اس کے بعد میں نے جو ادھر سپلائی ہوگی ڈرڈ یلو بلو وہ میں نے سپلائی وہ لگا دینی ہے فرنٹ جیسا کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو یہ ترمینل تھے وہ شوٹ کر دی ہیں تو یہ ماری موٹر جو ہے وہ ڈریکٹ ڈیلٹا کنیکشن جو ہے اس کے وہ ہو گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو جو اس کے سٹار اور ڈیلٹا کنیکشن ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاتا ہوں وہ کیسے کرنے ہیں ابھی میں آپ کو ابھی نیکس ٹیپ میں بتانے والا ہوں فرنٹ جیسا کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ترمینل تھے وہ کھول دیئے ہیں تو ابھی میں آپ کو جو اس کے سٹار ڈیلٹا کنیکشن ہوتے ہیں وہ کر کے دکھانے والا ہوں تو ابھی ہم اس کو جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو رجسٹنس ہے وہ چیک کر رہے ہیں تو یہ آپس میں جو ہم نے ترمینل لگائے ہیں وہ آپس میں نہیں بولنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپوزٹ سیڈ ہے اس کے اوپر جو ہمارا جو اس کی ریجسٹنس ہے وہ آنے چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہماری ریجسٹنس ہے وہ 1.8 آ رہی ہے ابھی نیکس ٹرمیل پر لگائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.9 ہماری جو ہے اومز وہ آ رہے ہیں اب یہ تیسرا ٹرمیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر 1.9 اوم آنے چاہیے تو آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری وائریں جو ہیں آپس میں وہ نہیں بولنی چاہیے آپس میں یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھی آپ کو یہ چیک کروا رہا ہوں یہ آپس میں یہ شوٹ نہیں ہے یہ نہیں بھول رہے ہیں فرنٹ جیسا کہ بھی دے سکتے ہیں کہ مارے پاس یہ ٹرمینل ہے اس کے اوپر بھی وہ لکھا ہوتا ہے U1, V1, W1, W2 V2, U2, V2 ٹھیک ہے آپ نے ایسی جو وہ ہوں گے وہ کنیکشن جو ہے وہ بنا لینے ہیں جو آپ نے جو آپ کی سپلائی ہوگی جو آپ کے سٹار سے آ رہی ہوگی کنٹیکٹر سے اور جو آپ کے ڈیلٹا کنٹیکٹر سے جو وائریں آ رہی ہوگی آپ نے ایسی وہ لگا دینی ہے فرنٹ جیسا کہ آپ یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ دو وائریں اس کی موٹر سے آئی ہوئی ہیں یہ اس کی تھرمو سٹریٹ کی ہیں یہ جو آپ کی موٹر ہیٹ آور ہو جائے گی یا اس کا سکنل جو ہوگا آپ کے پینل میں جو آپ کی ریلے لگی ہوگی یہ اس کو دے گی تو جیسا ہی آپ کی موٹر ہیٹ آب ہوگی تو یہ جو ہمارا تھرمو سٹریٹ ہے وہ اس کو سکنل دے گی تو آپ کی موٹر ہے وہ ٹرپ ہو جائے گی بند ہو جائے گی تو جو آپ کی موٹر ہوگی وہ جلنے سے بچ جائے گی وہ ڈیمج ہونے سے بچ جائے گی یہ دو وائروں کا یہ مقصود ہوتا ہے یہ لگانے کا کہ آپ کی جو موٹر ہے وہ آپ کی فل سیفٹی میں رہے تو فرنٹ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ موٹر کے جو کنیکشن کے بارے میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی موٹر کے بارے میں یا کنیکشن کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ